اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل انفرمیٹی ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت بری خوش خبری ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کافی دیر سے پنجاب یونیورسٹری کے اڈمیشن کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ آج پنجاب یونیورسٹری نے آن لائن اڈمیشن کا غاز کر دیا ہے جس میں وہ ڈیفرنٹ قسم کے پروگرامز میں آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ سابمیٹ کروا رہے ہیں تو اس ویڈیو کے دو تین پورشن ہے جس میں میں پہلے آپ کو لاسٹ یئر میرٹ بتاؤں گا اس کے بعد آپ کا جو میرٹ کا کیلکولیشن کریٹریہ جو کہ پنجاب یونیورسٹری نے سیلیکٹ کیا وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد اپلائی کرنے کا سارا پراسٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں کہیں سے بھی سکیپ نہ کیجئے گا اور اگر پہلے سے آپ نے نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے تو چلو ہی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے یہ افیشیل ویب سائٹ ہے پنجاب یونیورسٹری کے یہ اوپر آپ دے سکتے ہیں پی یو ڈارٹ ای ڈی یو ڈارٹ پی کے تو اس میں سب سے پہلے یہ اڈمیشن اس پہ آپ کلک کریں ساتھ ہی آرہا ہے اپلائی آن لائن اس پہ آپ کلک کر دیں جب آپ آن لائن ایڈمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جس میں سب سے پہلے ہے آفر پروگرام لیسٹ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لیسٹ آجے گی جو جو وہ پروگرام آفر کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹری والے اس کے بعد یہ نوڈ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے جب آپ چلان پہ کر دیں گے اس کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ جب تک جنریٹ نہیں ہوگی تو آپ کا جو اپلائی ہے وہ فائنل سبمٹ نہیں ہوگا اس کے بعد نیچے ہے کہ اگر آپ کا ریزلٹ نہیں آیا جیسے کہ اس وقت صورتحال چال رہی ہے کہ فرسٹیئر کے پیپر ہوئے ہیں سیکنڈیئر کے ریزلٹ کا وہ ویٹ کر رہے ہیں تو ادھر انہوں نے لکھا کہ جب اپلائی کرتے وقت آپ نے ریزلٹ اویٹنگ کی آپشن جو ہے وہ چوز کرنی ہے لازمی تو ادھر سے آپ نیچے آئیں اوکے کر دیں اسے آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا جس کے چار سٹیپ ہیں سب سے پہلے آپ پرسنل انفرمیشن ایجوکیشنل انفرمیشن ایکسپیڈینس یا پبلیکیشن یہ ہمارے لیے نہیں کیونکہ آپ نے اسے سکپ کر دینا ہے اور اس کے بعد فائنل اپلیکیشن تو پرسنل انفرمیشن میں کیا ہے سب سے پہلے آپ کا سی این ایسی نمبر اس کے بعد آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر دوبارہ ہی در ٹائپ کرنا ہے نام آپ نے ادھر سے اپنی فوٹو چوز کرنی ہے اس کے بعد فادر کا نام فادر سی این ایسی فادر کا اکوپیشن منتلی انکم جو بھی ہوگی اس کے بعد آپ کا جینڈر ڈیٹا آف برت ریلیجن اگر آپ حافظ قرآن ہے تو ادھر سے یس اور نو کر دیں اس کے بعد بلڈ گروپ اور اس کے بعد اگر آپ سنگل یا میریڈ ہیں تو وہ ادھر سے آپ مینچن کریں گے نیچے آئیں تو ادھر سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے آپ کے گارڈین یا کہ فادر کا موبائل نمبر کیا ہے نیچنالٹی ای میل اڈریس پروینس جو بھی پنجاب جو بھی ڈسٹریکٹ بھی اس حساب سے پرمنٹ اور پوسٹل اڈریس آپ کا اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نے این سی سی ٹریننگ لیا تو اس چیک بک کو ٹک کر دیں اگر آپ آدھر ہے جی ریجسٹرڈ ہیں یونیورسٹی یا پنجاب سے تو اسے ٹک کر دیں ایسا ہی رہنے دیں اگر کوئی ڈسٹریکٹی ہے آپ میں تو ادھر چیک کر کے اس کی ڈیٹیئر لکھیں نیچے لکھا ہے کہ اگر آپ فادر اگر آپ کے نیچے لکھا ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب کو کوئی بیماری ہے تو ادھر سے آپ ٹک کر کے اس کی ڈیٹیئر نیچے لکھیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے چیک ڈس بوکس ٹو ایڈ بریف سکیچ آف ریسرچ اگر آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے تو وہ ادھر منشن کریں اگر آپ کو کوئی سپیشل نیڈ ہے تو وہ ادھر آپ منشن کریں گے اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کو کسی ادارے سے یا یونیورسٹی سے نکالا گیا ہے تو وہ بھی ادھر منشن کریں گے کہ کیوں نکالا گیا آپ کو اس کے بعد ہے کہ چیک ڈس بوکس اگر آپ کو کوئی سزا ملی ہے پرچا پرگیرا ہوا ہے وہ ادھر آپ منشن کریں گے اس کے بعد اور بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں آپ پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیٹ ہے تو وہ چیک بوکس کو چیک کر کے اس کی انفرمیشن لکھیں گے تو یہ ساری انفرمیشن ایڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ پروسیڈ کر کے جو کہ اگلا سٹیپ ہے ایڈوکیشنل انفرمیشن کا اس پہ آپ شفٹ ہو جائیں گے پہلا سٹیپ کمپلینٹ کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہے جو کہ ایڈوکیشنل انفرمیشن جس میں سب سے پہلے آپ کا ایڈوکیشنل دیٹیل پوچھنے ہیں ڈگری لیول اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا میٹرک کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے جس میں اگزیم ٹائپ ہے اگزیم ٹائپ میں اینوال ڈگری ٹائٹل اس میں میٹرک ہی آئے گا پاسنگ یہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد رول نمبر آپ کا جو تھا میٹرک میں وہ بتانا ہے ریجسٹریشن نمبر آپ نے بتانا ہے میٹرک کا گریڈنگ سسٹم اس میں کیا تھا مارکس تھے ہیں جی پی اے تو وہ مارکس ہی ہوتے ہیں میٹرک میں وہ بتانا ہے کتنے نمبر آپ کے آئے تھے اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے گریڈ کیا تھا ڈویجن کون سی تھی اور میجر سبجیکٹ جو تھے وہ آپ نے کر کے تو سیو اینڈ پروسیڈ کرنے کے بعد آپ کا جو میٹرک کا ڈیٹا ہوگا وہ ادھر شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا انٹر میڈی ایڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ کا یہ سب سے پہلے میٹرک کا ڈیٹا انٹر ہو گیا اس کے بعد آپ کا انٹر میڈی ایڈ کا ڈیٹا انٹر ہو گیا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آرہا ریزلٹ اویٹنگ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پروسیڈ ٹو نیکس ٹیپ کر دیں اوکے کر دیں اسے ہاں جی تو آپ تیسرا سٹیپ آ گیا ہے جو کہ یہ پوچھنا ایکسپیڈینس کے بارے میں تو یہ مارا نہیں آپ سیمپلی سکپ کر دیں اوکے کر دیں جب آپ ایکسپیڈینس والے پورشن کو بھی سکپ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے پبلگیشن والے جو پورشن ہے اس کو بھی سکپ کر دینا اور اس کے بعد نیچے آرہا پروسیڈ ٹو نیکسٹ سٹیپ اوکے کر دیں آخر میں جو سب سے لاسٹ سٹیپ ہے وہ اپلائی کا جس میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ دو فائنل سبمیشن آپ اس پہ کلک کریں اس کے بعد جو بھی آپ نے ڈیٹا انٹر کیا اس کا ریویو آپ کو دیں گے کہ آپ نے جو انفرمیشن کیا کہیں وہ گلت ہو نہیں تو آپ نے ساری انفرمیشن چیک کرنے کے بعد اس چیک بور کو ٹک کر دیں اور سبمیٹ انفرمیشن ایز فائنل کر دیں فائنل سٹیپ کرنے کے بعد آپ سرح سا نیچے آئیں گے تو ادھر آپ سے پوچھنے ہیں ڈگری لیول آپ نے کون سی ڈگری میں پلائی کرنا ہے جو کہ گریجویٹ یا ماسٹر یا ڈپلوما جو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد دپارٹمنٹ آپ نے کس ڈگری میں پلائی کرنا ہے تو ادھر سے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ آپ جو مرضی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں بیسیکلی اکنومکس سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد افر پروگرام بی ایس اکنومکس مارننگ میں یا سیل سپورٹنگ میں جو آپ جو سیلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مارننگ دگری بھی کرا سیلیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اوپن مارٹ میں اپلائی کرنا ہے تو ادھر آپ وہ ٹک کر دیں اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد کہ یہ چیک بوکس ہے اسے ٹک کر دیں کانٹینیو کرنے کے لیے سب میٹ اپلیکشن اینڈ جنرے چلان اس کے بعد یہاں سے آپ کا چلان جو پرنٹ ہو جائے گا اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ادھر آپ کلک کریں تو یہ چلان ہے آپ کا جسے آپ ابھی بینک یا یونائٹڈ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں فیس ہے فائی فنڈر اس کی فیس ہے جسے آپ نے یو بی ایل یا ایچ بی ایل میں پی کرنا ہے ادھر سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ چلان پی کر دیں اس کے بعد ادھر سے آپ نے جنریٹ اپلیکشن جو کہ فرسٹ میں پہلا سٹیپ انہوں نے اپلائی کرنے سے بتایا تھا کہ جب آپ چلان پی کر دیں اسے بعد آپ نے جنریٹ اپلیکشن پہ کلک کرنا ہے تو ادھر آپ سٹیٹس دے سکتے ہیں ابھی پینڈنگ ہے جب آپ چلان پی کر دیں گے اس کے بعد جنریٹ اپلیکشن کر دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد ہے لازٹ یئر میرے لسٹ تو یہ جی ایک لسٹ ہے لازٹ یئر کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوزار انیس کے تقریباً سب کورسز کے میریٹ ہیں اس میں سی ایس کمپیوٹر سائنس اولڈ اور نیو کیمپس کا مینچن ہے آئی ٹی کا بھی کیمیکل انجینیرنگ کا سیونٹی وان پرسنٹ ہے الیکٹریکل انجینیرنگ کا سکسٹی ایٹ ہے انڈسٹریل انجینیرنگ مٹیریل انجینیرنگ ماتھیمیٹکس کا ایٹی نائن پوائنٹ سکس سیونٹ فزیکس کا ایٹی ایٹ ہے جیوگرافی کا سیونٹی سکس انوارمنٹل سائنس کا ایٹی ایٹ بینکنگ اینڈ فینانس کا ففٹی تھری سٹیٹس کا سیونٹی فائی زولو جی بورٹنی کمیسٹری سب ادھر مینچن ہے اس کے بعد سپورٹ سائنس ہے عربی کا ہے ماس کمیونکیشن اکانومیس کا سیونٹی ایٹ ہے سپیس سائنس کا ایٹی ون ہے پینٹنگ کا سیسٹی سیون ہے پولیٹیکل سائنس کا ایٹی فور سوشیالوجی اور جینڈر سٹیڈیز اس کے بعد ہے میرٹ کو آپ نے کیسے کیلکیلیٹ کرنا ہے تو یہ ایک ویب سائٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کی تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے میٹرک کے مارکس پوچھے ہیں جس میں آپ نے یہاں پہ اپٹین مارکس اس کے بعد ٹوٹل مارکس اور اس کے بعد ایف ایسی کے اپٹین مارکس اور ٹوٹل مارکس اس کے بعد ہے بی اے بی ایسی تو یہ اگر آپ نے ایف ایسی کے بعد اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ کا پورشن خالی رہے گا اس کے بعد ہے ادھر ایڈیشنل مارکس جس میں اگر آپ حافظ قرآن ہے تو اس کے مارکس انکلیوڑ ہوں گے اگر آپ کوئی دیسیبیلیٹی ہے یا منارٹی میں ہے تو اس کے بھی کچھ مارکس ہیں تو وہ ایڈیشنل مارکس میں اگر آپ نے ڈپلومہ کیا تو اس کے مارکس بھی ادھر ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میٹر کے مارکس لکھیں اس کے بعد ٹوٹل تو ادھر آپ نے ایف ایسی کے لکھنے اگر آپ کا ریزلٹ آگیا ہے مطلب فرسٹ یا سیکنڈ ایک کا تو ادھر آپ نے وہ ٹوٹل مارکس لکھنے ہے ادھر وائز آپ نے جو پارٹ ون کے مارکس ہیں وہ لکھیں گے ادھر میں لکھ رہا ہوں فور ففٹی اور ٹوٹل مارکس جونکہ پارٹ ون میں انجینرنگ کے پانسو بیس ہیں تو وہ میں لکھتا ہوں تو بی ای بی ای سی آئے نہیں تو یہاں پہ بھی زیرو اور یہاں پہ بھی زیرو تو ادیشنل مارکس اگر آپ کے ہیں تو وہ ایڈ کر لیں ادھر وائز زیرو ہی تو یہاں پہ میں کلکولیٹ پہ کلک کروں گا تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ میرا میرٹ آگیا ایٹی تھری پوائنٹ ون ون تو ادھر سے آپ میرٹ کلکولیٹ کر کے تو کسی بھی پروگرام میں پی ایو میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرتے وقت اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں میں اپنے فیس بک پیج کا لنک بھی دے رہا ہوں ادھر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر پہلے سے نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کی